راجتھانے دلی میں بڑھتی گرمی بجلی سنکٹ اور اب پانی کی قلت ان تینوں ہی پریشانیوں سے دلی واسیوں کو ہر دن جوجنا پڑ رہا ہے یمنا میں پانی کا استر کم ہونے کی وجہ سے وزیر آباد تالاب میں جلستر خطرناک روپ سے گھٹنے لگا ہے دلی سرکار نے اب ہریانے سرکار کو اترکت پانی چھوڑنے کے لیے ایک پتر لکھا ہے میرر ناو دلی کے کئی علاقوں میں ہو رہی پانی کی قلت کو لگاتار دکھا رہا ہے نیو گوپتہ کالونی سے دیکھئے پانی کے قلت پر حواری ہے وشیش ریپورٹ سمسے سمسے آئے پانی آتا ہی نہیں ہے سب کچھ ڈلی ہوئی ہے ابھی پیچھے سنگلینوں نے نہیں ڈالی ہے پائپلین سب کچھ ہوا ہے پر پانی نہیں آتا کوئی ٹائم نہیں ہے ملک آتا بھی آیا تو کوئی ٹائم کی لیمیٹ نیشن نہیں ہے رات کو دو بج آ رہا ہے کبھی چار بج آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا پانی نہیں ہے میں رہتا ہوں سریشی کالونی اور پچھلے تین میند سے تقریبن بیٹھا پانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے پانی آتا ہے کب آئے گا کوئی بروسہ نہیں ہے رات کو آئے گا بارہ بجے یا دو بجے آئے گا یا گندہ آئے گا یا صاف آئے گا ابھی دو دن پہلے تو یہ ہوا موٹر چلا دی گئی اور ٹنگ کی بھر دی اور سوی جب دیکھا تو پانی بدبو والا تھا پانی کی کافی سمسیہ ہے یہاں پہ میں نیوکوپتہ کالونی میں آئے ہاں پہ تیکن شاپ آن در رین بیسکلی آئیم فرم آدرشنگر نورت ویس ڈیلی بٹ مجھے یہاں پہ ون منت ہوا ہے بٹ ون منت میں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پانی کی بہت ہی شورٹیج ہے یہاں پہ ہمیں پانی پرچیز کر کے پینا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس پانی کی پروپلم ہے مطلب یہ نہیں کہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے ہی کٹھا دے دیں ایک آدھا گھنٹہ آئے گا پھر چلا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے آئے گا مطلب پورا ہم پانی بھی نہیں لے پاتے بھرنے کے لیے پینے وہ نہانے دھونے کا تو ایک طرف رہ گیا پینے کا پانی بھی نہیں پھر پاتے ہم دھنگ سے چار لوگ ہیں ہم لوگ کر کے بس کر رہے ہیں میں نے جیسے بچل رہا ہے یہ ہے بہت دکت آ رہی ہے ہاتھ والوں سے پانی ڈالواتے ہیں اب انکی میں بننط کرنے پڑتے ہیں کہ کپڑے دے کی سمسیہ آہ رہے ہیں پانی کی کو تھی رہتے ہیں سمسیہ موسیقی موسیقی